امران خان جھڑپوں کے دوران باہر نکلے دعویٰ کرنے والے بتائیں کیا یہ آپ کا نیوچل ہونا ہے انہوں نے مشرق پاکستان کے علمیے سے کوئی سبق نہیں سکھا جل جانے کے لئے تیار ہوں گرفتاری کی صورت میں پارچی نے کمیٹی تشکیل دے دی ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں جو ثابت ہو جائے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں ہیں مریم نواز کے عمران خان پر تابر توڑ لفظیوار کہا زمان پارک کو گیدر اورتوں کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں یہ پولیس اور رینجز اہلکاروں کے نہیں عدالت اور ججز کے سر پھار رکھا ہے ملک کے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنے والا عدالتی اکامات کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی سیلیکشن پہلے قبول کی نہ آئندہ ہونے دیں گے سازشی کرداروں سے مکمل نجات نہیں ملی ووٹ کی عزت کے لیے ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی فیستہ کن جدوجہہ جاری ہے ترازو برابر ہوگا تو انصاف کی فتح ہوگی آٹی ایس کی جگہ بابا زحمت کے چیلوں نے لے لی ہے میوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کارکنوں پر لاتھی چارج کیا گرفتاریاں ہوئیں ووٹر کیلن کا استعمال ہوا کیبٹل ڈالا گیا آپ نے دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا تو آپ تو لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خلاف ورزی کریں پاکستان طریق انصاف ان کو ڈرانا خوف بن گئی ہے ان کے لیے پاگل پنے کا ایک دور شروع ہو گیا ہے خاص طور پر پچھلے پانچھے مہینے میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے ماؤف ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی درمیانی راستے کے خواہش مند کہا ہم چاہتے عدنیاں مدد کریں نگران حکومت پی جی ایم کی ایکسٹینشن ہے آپ لوگوں کو خلاف ورزی پر مجبور کر رہے ہیں یہ حالات بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں ہوش کے نہ کھن لیں ملک کو مزید بہران میں نہ دھکے لیں عدالتوں میں آنے کو تیار ہیں سیکیورٹی دی جائے آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے پاکستان کو اپنی انا پر فاقیت دیں شبلی فراس بولے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھتر سالوں سے ملک آگے بڑھنے نہیں دیا وقت آ گیا ہے آئین اور قانون کی بالا دستی کی جدوجہت تیز کی جائے خان صاحب قاتلانہ حملے سے پہلے خر عدالت میں پیش ہوتے رہے کہتے ہیں پیٹے برگر پارٹی ہے مگر اس کے اندر لوہے کے چنے ہیں اب ہر کوئی بخانہ کر رہا ہے الیکشن نہیں کرا سکتے فروح حبیب نے کہا مسلسل ریاستی جبر اور ظلم کیا جا رہا ہے ریاست کی ساری طاقت اپنے لوگوں کو کچلنے میں استعمال کی جا رہی ہے لیگی کیمپ سے عمران خان پر لف سیوار مریم اورنگ زیب نے کہا سیاسی لیڈر سینہ تان کر گرفتاری دیتا ہے عمران خان جو کر رہا ہے وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں کرتا خود کو لیڈر کہنے والا بنکر میں چھپ کر بیچا ہے کارکن سڑکوں پر رول رہے ہیں یہ سیاسی جماعت نہیں بلکہ دہشت گردوں کا ٹولا ہے وزیر دفاع خاجہ سے بولے پولیس نے صبر سے کام دیا برنا گرفتاری مشکل کام نہیں عمران خان لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں عطا دار نے کہا عمران خان اپنے کارکنوں کو تشدد پر اکسا رہا ہے فاسس لیڈر کی اناکی خاطر پورے شہر کے امن کو خراب کیا گیا تلال چودری بولے گیرناڑی کا پہلا امتحان تھا عمران خان ریاست کے رٹ چیلنج کر رہا ہے عمران خان سمجھتے ہیں ان پر آئین نافذ نہیں وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا عمران خان کو گرفتار کرنے کا عدالت نے حکم دیا جب بھی پولیس جاتی ہے وہ ہارتوں کو جھال بنا لیتے ہیں پاکستان کو اس وقت بہت سے مسائل کا سامنا ہے مگر مسائل جتنے بھی ہوں حل جمہوریت ہی ہے قمر زمان قائرہ نے کہا زمان پاک میں پولیس کے ساتھ سلوک ناقابل برداشت ہے عمران خان انتشار کو خوان نہ دیں قانون کا سامنا کریں وفاقی وزیر شہر رحمان بولی عمران خان اور ان کی جندہ بردار فورس قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں شرجیل ویمن نے کہا عمران خان ملک کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انصاف کا جنازہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا کلچر دیا ریاستی رچ پر باغیانہ روش اختیار کی مولانا فضل رحمان کی کڑی تنقید کہا دیکھنا ہوگا کون سی طاقتیں عمران خان کو تحفظ دے رہی ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں کسی کو استثناء نہیں بار بار کہہ چکے عمران خان ملک مخالف جنرے پر عمل پیرا ہے عمران خان کو گرفتار کر کے ہر صورت عدالت میں پیش کرنا چاہیے ریاستی رچ برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئکار لائے جائے طریقہ انصاف سیاسی جماعت نہیں کھلنڈروں کا گروہ ہے رانہ سناؤلہ اور موسیر نقوی زمان پاک میں خون کی ہولی کے ذمہ دار ہیں نون لیگ پنجاب میں الیکشن کے خوف سے پاگل ہو چکی ہے سادر طریقہ انصاف چودی پرویز الہی کا پارا چڑ گیا کہا رانہ سناؤلہ کی اعلانیاں دھمتیوں سے عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے موسیر نقوی نے لا قانونیت کی ساری حدیں پار کر دی ملکی تاریخ میں کب بھی کسی راہنما کے گھر پر پولیس فورس نے ایسا وحشیانہ حملہ نہیں کیا اب یہ جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو لڑوا کر تماشا دیکھتی ہے وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیاں نیوٹرل ہو جائیں پچھتر سالوں سے یہی تماشا جاری ہے سیاسی لیڈر کو عدالتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا عمران خان کو مشورہ کہا اگر آپ سے نائنصافی ہوگی تو ملک دیکھے گا حکومت نے گرفتاری کا کوئی بورن جاری نہیں کیا سیاسی لیڈر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں نواز شریف کی واپسی کا علم نہیں الیکشن میں انتظامی تاخیر کی آئین میں گنجائش ہے الیکشن کمیشنر پنجاب کو سیکیورٹی کے غیر مناسب انتظامات پر شدید تحفظات رچاننگ افسران کو متقوبہ سیکیورٹی فراہم نہ کی جا سکی سبائی الیکشن کمیشنر سعید گل کے مطابق سیکیورٹی عملے کی تعداد بہت کم ہے کاغذات نامزدگی کی وصولی میں ناخشکوار واقعات پیشا رہی ہیں رش بہت زیادہ ہے آروز دفاتر میں کشیدگی کی صورتحال ہے صورتحال پر قرار رہی تو لہور میں الیکشن شیڈیول موطل کرنا ہوگا ادھر کے پی میں الیکشن کی تیاریوں پر اہم اجلاس جمعے کو ہوگا پاکستان کو درپیش چیلنجز پر کسی کے لیکچر کی ضرورت نہیں ترجمان دفتر خارجہ کا ظلم خلیلزاد کے بیان پر سخت ردی عمل کہا پرازم قوم ہے مشکل صورتحال سے مضبوطی سے نکلیں گے ادھر امریکی رکن کانفرنس کا کہنا ہے پاکستان پر امن مظاہروں کی آزادی یقینی بنائے امریکہ اور پاکستان مل کر کام کریں گے آئی جی گلگت بلتستان محمد سعید کو عہدے سے ہچا دیا گیا محمد سعید کو اسٹیبلشمنٹ جوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت کے پی سے گریڈ بیس کے افسر جار علی خاتک نئے آئی جی گلگت بلتستان مقرر کراچی کی یوسی میں جماعت سامی کی کامیابی کے خلاف درخواست خارج الیکشن کمیشن نے پیچھائی کی درخواست رد کر دی لیاقت آباد کی یوسی چار کا نتیجہ جاری کرنے کا حکم ملتان سلطان مسلسل تیسری بار پی ایس ایل کے فائنل میں لاہور قلندس کو آوچ کلاس کر دیا جو راسی رن سے بڑی شکست دے دی ایک سو ساٹھ کے تاقب میں قلندس کی پوری ٹیم چھہتر پر دھیر ہو گئی قلندس کے صرف تین کھلاری ڈبل فگر میں پہن سکے لاہور کی ٹیم کے پاس اب بھی ایک چانس سولہ مارچ کو ایلیمینیٹر ٹو کھیلے گی آج ایلیمینیٹر ون کھیلا جائے گا اسلامباد اور پشاور کی ٹیمیں چکرائیں گی آنے والی ٹیم گھر جائے گی جیتنے والی ٹیم لاہور قلندر سے دو دو ہاتھ کرے گی موسیقی موسیقی